ہماری آج کے بعد کوئی فضل کی نماز زائے نہ ہو فضل کی نماز میں ہم سوئے نہ فضل کی نماز کے لئے ہم علارم لگا کر کے سوئے ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو کہ کہیں فضل کی نماز ہماری چلی نہ جائے کیونکہ فضل کی نماز یہ اہم ترین نماز ہے یہاں سے اگر آدمی نہ کام ہوتا ہے پورا دن اس کا خراب ہو جاتا ہے جو فضل کی نماز نہیں پڑتا زائے کر دیتا ہے وہی سے اس کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے دوسری حدیثوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ سوتے وقت شیطان یہ سونے والے کے سر کے بالوں میں تین گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا اگر سونے والا اٹھتا ہے اور سو کر اٹھنے کی دعا پڑتا ہے الحمدللہ اللہ علیہ آیانہ بادہ محمد تنہ والے نشور تو ایک گرہ کھل جاتی ہے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے نماز پڑتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے وہ پورا دن خوش رہتا ہے پورا دن چاکو چوبند اور خوش رہتا ہے اور جو آدمی اٹھ کر کے دعا نہیں پڑتا اس کی گرہ نہیں کھلتی وضو نہیں کرتا اس کی گرہ نہیں کھلتی نماز نہیں پڑتا اس کی گرہ نہیں کھلتی اور کانٹینو گرہ بنتی جاری ہے اور کھولنے کا کوئی طریقہ اس کے پاس موجود نہیں ہوتا اور وہ پوری زندگی سستی اور قاہلے میں گدار دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے وقت کی پابندی کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ ہم سب کو نماز دا کرنے کی توفیق دا فرما اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی جو بھی دوست احباب نماز سے دور ہیں شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے سب کو نماز کی پابندی کی توفیق دا فرما ہماری ماں و بہنوں کے دلوں کے اندر بھی نماز کی الفت اور محبت پیدا فرما دے یہی تو نماز ہے یہی تو نماز ہے جو ایسا عمل ہے جو عذاب قبر کے فرشتے کو ہماری قبر میں داخل نہیں ہونے دے گی یہی وہ نماز ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہم کو جگہ دلوائے گی یہی وہ نماز ہے جو قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کسر پلوائے گی یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لینے والا ہے اور آج ہم نے اسی نماز کو ظاہر کر دیا ہم نے اسی نماز کو برباد کر دیا پڑھے لکھے جاہل سارے لوگ اس عمل میں برابر ہیں سارے لوگ اس جرم میں شریک ہیں اللہ ہم سب کو اپنے جرموں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما جب تک بھی زندہ رہیں صحیح ایمانوں میں ہمارے دلوں کے اندر ایمانی غیرت اور حمیت جو ہے باقی رکھنے کی توفیق ادا فرما اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں پوری زندگی اپنی نمازوں کی محافظت کرنے کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت رصیب فرما آمین وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ